بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک پروردگار کے نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے ناظرینِ گرامی آج کا ہمارا واقعہ ایک کفنچور کا عجیب قصہ ہے ایک کفنچور نے جب ایک قاضی کا کفنچوری کیا کفنچوری اب بھی بے ضمیر لوگوں کا پیشہ ہونے لگا ہے یہ عمر قدیم تاریخ رکھتا ہے اور اسے جڑے افراد کے ساتھ یہ ہولناک واقعات رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا باعث بنے رہتے ہیں آج کا ہمارا واقعہ نہائیت عجیب اور نہائیت دلسوس ہے پیارے دوستو ابو عساق ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار ایک اندہ فقیر تھا مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا اور وہ جا بجا بھیک مانگا کرتا تھا بھیکاری تو کئی ہوتے ہیں لیکن اس بھیکاری کا سوال کرنے کا انداز کچھ الگ ہی تھا وہ صدا لگا کر لوگوں سے کہتا جو مجھے بھیک میں کچھ دے گا میں اس کو ایک عجیب بات سنوں گا اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا میں اسے ایک عجیب چیز دکھاؤں گا اس عجیب فقیر کا اس انداز سے صدا لگانا کافی مقبول ہوتا جا رہا تھا لیکن میرا ابھی تک اسے آمنہ سامنا نہیں ہوا ایک روز میرا گزر بزار سے ہو رہا تھا کہ میں نے ایک صدا سنی کہنے والا کہہ رہا تھا میں ایک اندھا فقیر ہوں جو مجھے کچھ دے گا میں اس کو ایک عجیب چیز دکھاؤں گا اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا میں اس کو عجیب چیز دکھاؤں گا میں یہ سن کر آواز کا تاکب کرنے لگا کتنے میں میری نظر ایک بڑے شخص پر پڑی جو ہاتھ پھیلائے کچھ ملنے کا مندظر تھا ایک راگ یہ رکا اور اس فقیر کی ہاتھ میں چند سکے رکھ دیئے جو کہ معمول سے کچھ زیادہ ہی تھے میں نے یہ دیکھا اور جلدی جلدی اس کے جانب گیا کہ اب فقیر اسے کیا سنائے گا اور کیا دکھائے گا سکے ہاتھ میں لے کر فقیر نے اس شخص سے کہا میں تمہیں ایک عجیب چیز دکھانا چاہتا ہوں یہ کہتے ہی اس اندھے فقیر نے اپنی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا میں یہ منظر دیکھ کر حیران زدہ ہو گیا اس کی آنکھیں بلکل نہیں تھیں بلکہ آنکھوں کی جگہ سراغ تھے جن میں سے آر پار صاف دکھائی دے رہا تھا پھر اس فقیر نے کہا میں ایک عجیب بات سناتا ہوں یہ میرے آنکھوں کے اندھا ہونے کی داستان ہے میں ایک تندرست اور توانہ نجوان تھا لیکن میری بدبختی یہ تھی کہ میں ایک کفن چور تھا اور کفن چور بھی بڑا نامی گرامی تھا میرے بارے میں میرے شہر کے سب ہی لوگ مجھے جانتے تھے کہ میں مردے کے دفن ہوتے ہی پہلی رات اس کا کفن چوری کر لیتا ہوں لوگ مجھ سے خوف کھاتے اور مجھے وحشت کی نگاہ سے دیکھتے لیکن مجھے اس روب اور دب دبے پر بہت ناز تھا اور جب میں چلتا تو تکبر کے ساتھ چلتا لوگ مجھے حکارت کی نگاہ سے دیکھتے لیکن ان سب کا مجھ پر کوئی اثر نہ تھا مجھے خود تو کوئی خوف خدا نہ تھا اور اگر اللہ والا مجھے کوئی واضح نصیت کرتا تو کرتا بھی کیسے وہ سب بھی مجھ سے بہت ڈرتے تھے اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ویسے تو عام انسان دن دھیارے کبرستان جانے سے ڈرتا ہے اور میں رات میں جاتا ہوں وہ بھی ایک تازہ پہلی رات کی دفن ہوئے مردے کے کبر کے پاس جو کہ اس مردہ کے لیے یہ رات حساب و کتاب کی ہوتی ہے میں جا کر اس کا کفن چرایا کرتا اس کا کفن چرا کر فروغ کیا کرتا تھا بس یہی وجہ تھی سب مجھے کسی شیطان سے کم نہیں سمجھتے اور مجھ سے ڈرتے تھے جب بھی کسی کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہو جاتا تو انہیں اس بات کا مکمل یقین ہوتا کہ دفن کرتے ہی میں اس کا کفن چوری کر لوں گا لوگ کئی کئی راتوں دک اپنے دفنائے ہوئے مردے کا خیال کرتے قبر پر بیٹھ کر جگراتا کرتے تاکہ میں کسی کا کفن چوری نہ کر سکوں اور جب بھی کوئی مردہ قبرستان میں دفن ہو جاتا اگر پہلی رات اس کے پاس کوئی نہ آتا تو میں جا کر اس کا کفن چوری کر لیتا اور میں ایسا ہی کیا کرتا تھا بس ایک بار کچھ یوں ہوا ہمارے شہر کا قاضی سخت بیمار پڑ گیا بیماری بھی ایسی کہ اسے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی ایک روز اس کا خادم میرے پاس آیا اور مجھے قاضی کا پیغام دیتے ہوئے کہا قاضی صاحب سخت بیمار ہیں مگر وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں میں اگلے ہی روز قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا قاضی چونکہ مجھے جانتا تھا کہ میں ایک کفن چور ہوں اس نے مجھے ایک سو دینار دیئے اور کہنے لگا دیکھو میں جانتا ہوں کہ اب میرا وقت بہت قریب ہے پس میں ان سو دینار کے بدلے اپنا کفن محفوظ کرنا چاہتا ہوں میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس عطیہ کے بدلے اس کے مرنے کے بعد اس کا کفن چوری نہیں کروں گا کافی دن گزر گئے قاضی پہلے تو بہت بیمار رہا لیکن پھر اس کی طبیعت میں بہتری آنے شروع ہو گئی وہ ٹھیک ہو گیا لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد اچانک وہ عمار ہو گیا اور اس کی پھر موت ہو گئی مجھے اس بات کی اطلاع ملی سارا شہر اس کے جنازے میں شریک ہوا اور میں بھی چلا گیا اور مجھے اس کے کفن چرانے کا خیال آیا مگر دل میں سوچا کہ نہیں میں نے اس سے کچھ وعدہ کیا تھا اس نے مجھے کچھ معافضہ بھی دیا تھا پھر شیطان غالب آ گیا اور میں نے پھر سوچا کہ وہ تو اس وقت کا دیا تھا جب وہ پہلے بیمار ہوا اور اس بار تو وہ ٹھیک بھی ہو گیا تھا اب وہ دوبارہ بیمار ہوا تھا اور اس بار اس نے قیمت نہیں دی تھی بس میں نے اس کا کفن چرانے کا پختہ ارادہ کر لیا میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا رات کا تیسرا پہل تھا میں دبے قدموں اس کے ساتھ قبرستان پہنچا قاضی کی قبر کشائی کرنا لگا جلدی ہی میں نے مٹی ہٹا لی اور اب مجھے سلے ہٹانا تھی پس میں نے اس کی قبر کھوٹ ڈالی جو ہی میں نے قبر کھولی قبر میں عذاب کی اثار ظاہر تھے میں نے ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور وہ قاضی اپنی قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کے طرح سرخ ہو رہی تھیں ابھی میں یہ منظر دیکھی رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں درد کی شدت کی لہر محسوس ہوئی اور اگلے لمحے میں میری آنکھوں میں انگلیوں جیسی تیز چیز پیوست ہوتی محسوس ہوئی یہاں تک کہ وہ میری آنکھوں کے آر پار ہو گئی اور میں اس وقت اندھا ہو گیا پھر کسی نے مجھ سے کہا اے خدا کے دشمن اللہ کے رازوں سے کیوں پردہ اٹھانا چاہتے ہو پس یہ میری سرکشی کا عبرت ناک انجام تھا اور میں اندھا ہو گیا اب میں یہ صدا اس لیے لگاتا ہوں تاکہ جو کوئی مجھے بھیگ دے میں اس کو اپنے داستان عبرت سنا سکوں کیونکہ شیطان کب کس پر کیسے غالب آ جائے شیطان کس کو گمرا کرنے میں کوئی قصہ نہیں چھوڑتا بس اللہ نے مجھے میرے ہی جہسوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا کے لیے مثال بنا دیا محترم عزیز دوستو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رازوں کو راز رہنے دیجئے جن کاموں سے اللہ پاک ہم کو منع کریں ان کاموں سے خود کو باز رکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہزاروں قسم کے راز ہیں جو صرف اور صرف میرا پیارا اللہ جانتا ہے جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے پیارے دوستو امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اور چینل کو سسکرائب لازمیں کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیو آپ تک جلد پہنچ جائے اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیہ پیدا کرنے اور آسانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وما آلینا ایل البلاغ المبین